جی ڈک شیری مزاری صاحبہ کی ریجسٹریشن کی ایک پالیسی تھی اب لگتا ہے یہ دونوں پالیسیز ردی کی ٹوکری میں پھیکی گئی ہے امریکہ کے پریشر پہ یا کسی کے پریشر پہ کیونکہ ویزا آن ارائیول پھل شروع ہو گیا ہے اور ایسے ممالک اس میں انکلوڈڈ ہے جو کہ پاکستانی شہریوں کو ویزا دیتے ہی نہیں بڑی مشکل سے ملتا ہے دوسرا امریکہ کو آپ نے اس لسٹ میں انکلوڈ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے نائن الیون کے بعد امریکن سپائز امریکن آپریٹیوز بلیک وارٹر یہ سارے اسی قسم کے ویزاز لے کے آئے تھے بزنسمندے پرٹینڈڈ ٹو بی بزنسمند اب آپ نے پھر ویزاز آن ارائیول شروع کر دیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہے آپ وہاں ویریفائی نہیں کر سکتے ان کے کریڈنشلز ویزا کے اور ضرورت کے ویزا آن ارائیول دینے کی ایسے ممالک کے باشندوں کو جو ہمارے ملک کے لوگوں کو نہیں ویزاز دیتے ویزٹرز ویزاز بھی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ انجیوز کو آپ نے جو انجیوز جو فلپل نہیں کرتی تھی ریجسٹریشن کی کنڈیشنز جو ریجسٹریشن کا فارم ہی نہیں بھرا جنہوں نے انٹیریر منسٹر نے اب ان کو بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں میں سمجھتی ہوں انجیوز بہت تکسان پہنچا رہے ہیں پاکستان میں ہیڈن ایجنڈاز ہے اور سیف دے چلڈرن جس کو بین کیا تھا اسامہ بن لادن کے ایشو کے بعد اس وہ بھی ابھی تک آپریٹ کر رہی ہے اس ملک میں تو ہم کس بیسس پہ ان سب پورنڈ انٹیریز کو نہیں ایک اور ایشو بھی ساتھ اس کے ہے اور وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو لیکن ہمارے یوت سے ریلیٹڈ ہے ہمارے پختون یوت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں تو ایرسٹ ایک سائٹ کے سٹوڈنٹس کو کیا گیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اتنا بائسٹ پروچ نہیں دکھانا چاہیے پختونوں کے خلاف پہلے آپ نے کراچی میں دیکھا ہے نجیب اللہ کا قتل ہوا ہے انسنٹ ایک فاتا کا لڑکا تھا اب یہ پنجاب لہور میں یہ گڑھڑ ہو رہی ہے آپ لوگ ڈسینٹ پہ لہ رہے ہیں آپ یہ ایتھنک رائٹنگ اور ایتھنک پریجیڈیسز کیوں بڑھا رہے ہیں اس طرح شیخ سلاو دین سب